شوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باردات آخر سشیل کمار اور ساگر دھنکڑ کے بھی جھگڑے کی وجہ کیا تھی کیا فلائٹ کرایا یا پھر گھر خالی نہ کرنا لیکن اس کیس میں اب ایک نئی تھیوری سامنے آ رہی ہے تفتیش کے مطابق مارچ کے مہینے میں ساگر دھنکڑ کے دوست سونو محال کی گل فرنڈ کے ساتھ سشیل کے ایک دوست نے بتتمیزی کی اس بات کو لے کر سونو محال کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی ہوا اور بعد میں سشیل کے اسی دوست نے لگاتا سشیل کو اکسایا نتیجہ یہ ہوا کہ سشیل کمار جو پہلے سے ہی اپنے فلائٹ خالی کرانے کو لے کر ساگر دھنکڑ کے ساتھ لڑائی لڑا تھا اس گل فرنڈ کی خبر نے اس کے اندر اور غصہ بھر دیا اور اسی کے بعد چار اور پانچ مئی کی رات سشیل اور اس کے لوگوں نے ساگر دھنکڑ اور اس کے تین دوستوں کی بٹائی کر دی جن میں سونو محال بھی ایک تھا یعنی لڑائی کی اصلی وجہ ڈاؤن کی ایک گل فرنڈ تھی ساگر دھنکڑ کے قتل کے ماملے میں بے شک سوشیل کمار اور اس کے دوست اجائے پکر والا سمیت کئی لوگ گرفتار ہو کر جیل چلے گئے لیکن اس ماملے کی تفتیش اب بھی جاری ہے اور اب اس تفتیش میں جو نئی جانکاری اُبھر کر سامنے آئی ہے وہ اب تک مرڈر میسٹری کو فالو کر رہے تمام لوگوں کو چونکا سکتی ہے کیونکہ اب ساگر دھنکڑ کی مرڈر میسٹری میں نہ صرف ایک لڑکی کا نیا اینگل جڑ گیا ہے بلکہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ ساگر اور اس کے دوست سونو محال کو سبق سکھانے کی پوری سکرپٹ سوشیل کمار کے دوست اجائے پکر والا نے دو مہینے پہلے یعنی مارچ کے مہینے میں ہی تیار کر لی تھی اصل میں سوشیل کمار کا اپنے جونئیر ساگر دھنکڑ کے ساتھ ایک فلیٹ پر قبضے کو لے کر ویواد چلا رہا تھا کبھی سوشیل کی بہت زیادہ عزت کرنے والا ساگر بھی اب سوشیل کے ساتھ بے انداز ہو چلا تھا لیکن اسی بیچ مارچ کے مہینے میں ایک ایسی واردات ہوئی جس نے ساگر دھنکڑ سے سوشیل کمار کی ناراضگی کو مانو اور ہوا دے دی یہ وہ دن تھے جب ساگر دھنکڑ اور سونو محال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے اسی فلیٹ میں رہتا تھا جس فلیٹ کو لے کر ساگر اور سوشیل کے بیچ بیواد چلا رہا تھا ہوا یوں کہ مارچ کے مہینے میں سونو محال کا ورث دے تھا اور اپنے ورث دے کے روز سونو نے اسی فلیٹ میں اپنے کچھ چوننگ دا دوستوں کے لیے ایک پارٹی رکھی سونو نے اس پارٹی میں اپنی گرل فرنڈ کو بھی بلائے تھا لیکن اسی گرل فرنڈ کی موجودگی میں وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ماملہ حد سے زیادہ بگڑ گیا اس فلیٹ میں اچانک سوشیل کمار کا دوست اجیب بکر والا آدھم کا اتفاق سے تب فلیٹ میں نہ تو ساگر دھنکر تھا اور نہیں سونو محال دونوں کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے لیکن ان کے پیچھے گھر میں سونو کا رسویا اور اس کی گرل فرنڈ موجود تھی گھر پوری طرح سے سجا ہوا تھا اور سونو کی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ کمرے میں تصویر بھی لگی ہوئی تھا چونکہ اسی پیٹ کو لے کر ساگر دھنکر کا سوشیل کمار کے ساتھ پہلے سے ہی بیباد چلا رہا تھا سوشیل کمار کے دوست اجیب بکر والا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا اس نے غصے میں وہاں ساگر دھنکر اور سونو محال کی گھر موجودگی میں ہی نہ صرف دونوں کے نام جم کر گالی گلوج کی بلکہ سونو کی گرل فرنڈ کو بھی حد سے آگے بڑھ کر زلیل کیا یہاں تک کی وہاں سے جاتے جاتے اجیب نے اپنے موبائل فون میں سونو کی گرل فرنڈ کی تصویر بھی کلک کر دی اور اسے سونو اور ساگر سے دوستی کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنے کو کہا اس کے بعد اجیب تو چلا گیا لیکن جب ساگر اور سونو گھر لوٹے تو رسویے سے لے کر گرل فرنڈ تک نے اجیب بکر والا کی شکائب اور بتایا کہ کس طرح سے اس نے اس فلیٹ میں پہنچ کر ہر کسی کو زلیل کیا اور انہیں گالیاں دی اب غصہ ہونے کی باری سونو محال اور ساگر دھنکڑ کی تھی اجیب بکر والا کے روئیے سے غصہ کر دونوں نے فوراں ہی اسے فون کیا اور سونو نے اجیب کو بری طرح دھمکایا اس کے ساتھ گالی گلوج کی اور اسے دیکھ لینے کی دھمکی دی چونکہ یہ سارا ماملہ فون پر ہی ہو رہا تھا تب تو بات اس سے آگے نہیں بڑھے لیکن اجیب بکر والا نے سونو اور ساگر کو لے کر اپنے مند میں خندک پالی اور دونوں سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈنے لگا دلی سرکار میں فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹیچر اجیب بکر والا کے ساتھ سوشیل کمار کی پرانی دوستی ہے فلیٹ پر کبزے کو لے کر ہی سوشیل کمار بھی ساگر دھنکڑ اور سونو محال دونوں کو ناپسند کرتا تھا اور اجیب کو بھی اس بات کی خبر دی جب بڑھے تھا اور شام کو پارٹی ہونی تھی دوپہر کے وقت سونو محال اور ساگر اس فلیٹ میں نہیں تھے اسی دوران سوشیل کا جو ساتھی ہے اجیب وہ اس فلیٹ میں آتا ہے فلیٹ میں کیول سونو کی گرر فرینڈ اور ایک رسویہ وہ موجود ہوتا ہے اجیب بکر والا وہ کافی نشے میں رہتا ہے وہ سونو کی گرر فرینڈ کے ساتھ کافی بتمیزی کرتا ہے گالی گلوز کرتا ہے اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے ساگر اور سونو محل جب اس فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو سونو کی گرر فرینڈ ساری باتیں سونو کو بتاتی ہے جس کے بعد سونو اور ساگر آگ ببولا ہو جاتے ہیں دونوں فون کر کے سوسیلو آجے کو کافی گالی گلوز کرتے ہیں تو اس ہتیا کانڈ کے بعد جو ساگر کی ہتیا میں موٹیو کی تلاس کر رہی تھی یہ ایک سٹرونگ موٹیو ملا دراصل دونوں ہی کے بیچ چاہے سوسیلو اور آجے یہ دو ایک گھٹ تھے اور ساگر اور سونو یہ دونوں ایک گھٹ تھے ان دونوں کے بیچ درار کی جو پہلی وجہ تھی وہ یہی سونو کی گر فرینڈ تھی جس کے ساتھ آجے نے گالی گلوز کی اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی دونوں گھٹوں میں دسمانی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن چھتر سال اسٹیڈیم میں سوسیلو اور آجے نے نیرز بوانیا جو ککھات گینگشٹر ہے اس کے گرگو کو بلایا اور پھر ساگر دھنکڑ کو بری طرح سے مارا سونو کو بری طرح سے مارا جس میں علاج کے دوران جو ساگر ہے اس کی موت ہو گئی پولیس سوتروں کی مانے تو بس یہی آجے بکر والا کو سونو محال سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا اب آجے نے دونوں کے خلاف سوشیل کمار کے کان بھرنے شروع کر دی سوشیل پہلے سے ہی دونوں سے ناراض چل رہا تھا اوپر سے آجے اکثر دونوں کی اکل ٹھکانے لانے کے لیے سوشیل کو اکسایا کرتا تھا چونکہ چھتر سال اسٹیڈیم میں سوشیل کمار کا ایک چھتر رات چلتا تھا اور اس کے انڈر کوچن کرنے والے پہلوانوں کی ایک اچھی خاصی فوج تھی سوشیل کو بھی اپنے اس وجود کا کچھ زیادہ ہی گرور تھا فلیٹ کو لے کر دونوں پکشوں کے بیچ تناؤ بھی لگاتار بڑھ رہا تھا اور تب مئن کے مہینے میں وہ وقت آ گیا جب سوشیل کمار نے ساگر دھنکڑ اور سونو محال کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا آجے کی باتوں نے مانو اس ماملے میں آگ میں گھی کا کام کیا چار اور پانچ مئن کی درمیانی رات کو سوشیل کمار نے پہلے ساگر دھنکڑ اور سونو محال کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا پہلے تو سوشیل اور آجے نے سٹیڈیم میں ہی ساگر دھنکڑ کے ایک ڈوست بھگتے کی جم کر پٹائی کی اور اس سے ساگر اور سونو کا پتہ پوچھنے لگے لیکن بھگتے نے دونوں کا پتہ نہیں بتایا اسی بیچ آجے نے اس سے فون چھین لیا اور آخر کار انہیں ساگر اور سونو کے کرنٹ لوکیشن کا پتہ چل گیا اب یہ ماملہ لگاتار گرماتا جا رہا تھا سوشیل کے پاس پہلوانوں کی تو خیر لمبی فوج تھی اجے بکروالا نے بھی فون کر اسودا گینگ کے بیجنگر اوٹھ بندر سے لڑکوں کو لے کر آنے کو کہا دیکھتے ہی دیکھتے تسیوں گنڈے بدماش بھی چھتر سال اسٹیڈیم میں اکٹھا ہو گئے اور پھر وہ اسی راہ ساگر دھنکڑ سونو محال اور ان کے ایک دوست امیت کو ان کے فلیٹ سے اٹھا کر لے آئے اس کے آگے کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے سوشیل اور اجائے نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر اس رات ساگر دھنکڑ کو اتنا پیٹا کہ اگلے دن صبح اسپتال میں اس کی موت ہو گئی جبکہ پیٹائی سے سونو محال کی حالت بگھر گئے دیر رات خبر ملنے پر پولیس بھی وہاں موکے پر پہنچی لیکن تب سوائے پرنس نام کے ایک لڑکے کے کوئی اور پولیس کے ہاتھ نہیں لگا اس کے بعد سوشیل اور اجائے بکتروالا پورے تیرہ دنوں تک ڈلے پولیس سے بچنے کے لیے فراری کاٹتے رہے یہاں تک کی پولیس کو دونوں کے نام ہی نام کا بھی اعلان کرنا پڑا لیکن آخر کار جب دونوں گرفتار ہوئے تو پولیس کو انہوں نے پھر سے انچانے کی کوشش کی اصل میں فلیٹ کے بیواد کی کہانی تو پولیس کو پتا تھی لیکن پولیس کو اس واردات کے پیچھے کوئی اور سٹرونگ موٹیو یا یوں کہیں کی کوئی تاتکالی کارن یعنی فوری وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن جب پولیس نے اس معاملے کے دوسرے کردار ہو یعنی سونو اور سادر کے دوسرے دوستوں سے پوچھتا ج کی تو یہ نئی گرل فرنڈ والی کہانی اُبھر کر سامنے آئی اس کے بعد پولیس نے سونو محال کی گرل فرنڈ کو بھی بلایا اور اس سے پوچھتا ج کی گرل فرنڈ نے بھی سونو کے برطرے کے روز ہوئی بارداد کی پوری کہانی پولیس کے سامنے بیان کی اور تب یہ بات ساف ہوئی کی کیسے اجے بکر والا نے سونو محال سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہ سازش رجھی اور سوشیل کمار کے غصے کو ہوا دی گینگسٹر کالا جٹھڑی کے بھانجے سونو محال سے بھی سوشیل کمار کے رشتے کبھی اچھے ہوا کرتے تھے لیکن اس رشتے میں آدھا زہر تو اجے بکر والا نے ہی گھول دیا تھا رہی سہی قصر چار اور پانچ مئن کی رات کو پوری ہو گئے سوشیل کمار جب اپنے دوست اجے بکر والا کے ساتھ اپنے پورے گینگ کو لے کر ساغر کو اگوا کرنے پہنچا تو ایک بار پھر یہاں سونو محال اجے بکر والا اور سوشیل کمار کے آڑے آ گیا اس نے دونوں کو ساغر دھنکڑ کو وہاں سے لے جانے سے روکنے کی کوشش کی اجے تو خیر سونو سے پہلے سے ہی ناراض تھا سونو کی یہ بات سوشیل کو بھی بہت ناغوار گزری اور تب سوشیل کمار اور اجے نے اپنے پورے گینگ کے ساتھ مل کر ساغر کے علاوہ سونو محال اور ان کے ایک دوست امیت کو بھی وہاں سے اگوا کر دیا اور پھر چھتر سال اسٹیڈیم میں لا کر انہیں پوری طرح پیٹا سوشیل کمار نے ساغر دھنکڑ کو پیٹا کیونکہ وہ پیٹ پر کبزے کو لے کر لگاتار سوشیل کمار کو للکار رہا تھا چناؤتی دے رہا تھا اسے بار بار بھلا برا کہتا تھا جبکہ اجے وکر والا نے سونو محال کو پیٹا کیونکہ اس کی سونو سے پرانی دشمنی تھی خاص کر سونو کے برکھنے والے روز دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوج ہوئی تھی اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی دھمکی بھی دی تھی اور چھتر سال اسٹیڈیم میں اجے کو سونو سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا چار پانچ مئی کی رات ایک طرف سوشیل کا دشمن ساغر تو دوسری طرف اجے کا دشمن سونو دونوں ہی اجے اور سوشیل نے مل کر اپنے دشمنوں کے خادمے کا پلان منایا اس کے تحت نیرد بوانیا کے گرگوں کو بلایا گیا یہاں تک ہی ان گرگوں میں چار ایسے لوگ ہیں جو کی پہلے سے ہی جن پر کریملر ریکارڈ درج ہے وہ آتے ہیں لاتھی ڈنڈو سے اس کے بعد ساغر کی جم کر پٹائی سوشیل کرتا ہے جبکہ اجے سونو کو مارتا ہے ایک لڑکی کو لے کر جو جھگڑا تھا اس کے بعد کس طریقے سے چھتر سال اسٹیڈیم میں جو سوشیل کا دب دبا تھا کہیں نہ کہیں سوشیل کے کان بھرے اجے نے اپنے دشمنی کو سادھنے کے لیے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے سوشیل اور ساغر جو گروہ چیلے کا جن کے بیچ رشتہ تھا وہ اس انجام پر آیا کہ آج سوشیل ساغر کے ہی ہتھیاکان میں فیلحال جیل میں موجود ہیں اس طرح سوشیل کمار اور اجے بکروالا نے ساغر اور سونو کی بٹائی تو کر دی لیکن معاملے میں تب ایک نیا ٹویسٹ آ گیا جب سونو محال کے آقا اور گینگسٹر کالا جٹھڑی کو اس بارداد کا پتا چلا ٹوبے میں بیٹھے کالا جٹھڑی نے جب سوشیل کمار اور اجے بکروالا کی یہ کرتوت سنی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے دونوں کو دیکھ لینے کی دھمکی تھی اس سے سوشیل خبرہ گیا اور اس نے کالا سے بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کالا جٹھڑی نے اسے جھڑک کر خون رکھ دیا جبکہ سوشیل کے ساتھ ساتھ اجے بکروالا کو بھی سبق سکھانے کی مانگ کر دا لی کہتے ہیں کسی کے بعد سے اس سوشیل کمار اور اجے بکروالا کی در کے مارے حالت خراب ہے اور دونوں کو جیل میں بھی موت کا ڈر ستا رہا ہے اربین دوچھا ڈلی آج تک کیا ساگر دھنکر مڈر کیس کے پیڑیتوں اور گواہوں کو درائیا اور دھمکایا جا رہا ہے اور کیا یہ دھمکی سوشیل کمار اور اس کا دوست اجے دے رہے ہیں ڈلی پولیس کا کم سے کم تو یہی ماننا ہے ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ سوشیل کمار اور اجے کو اگر زمانت ملی تو وہ باہر آ کر اس کیس سے جڑے تمام اہم گواہوں کو دھمکا سکتے ہیں یا پھر انہیں لالچ دے کر ان کی گواہی کو پلٹوا سکتے ہیں اسی لیے ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے موسیقی ویسے اس معاملے میں سونو محال کی گرل فرنڈ کے علاوہ ایک اور لڑکی کی بھی بھومی کا سوالوں کے گھیرے میں ہے اور وہ لڑکی ہے سوشیل کمار کی وہ جونیر جس نے فراری کے دوران اپنی سکوٹی سوشیل کمار کو دی تھی سوشیل اپنے ساتھی اجے بکر والا کے ساتھ اسی سکوٹی سے کہیں جاتے ہوئے باہری دلی سے پکھا گیا تھا پولیس نے اس معاملے میں اب اس لڑکی سے بھی پوچھتاچ کر لی لیکن اب تک کی تفتیش میں سوائے ایک سکوٹی دینے کے اس واردات میں اس کی کوئی اور بھومی کا سامنے نہیں آئی ہے تو یہ ہے واردات کے پیچھے کی فوری وجہ اور ماملے کا گرل فرنڈ اینگل لیکن اب دلی پولیس نے سوشیل کمار اور اجے بکر والا کو لے کر جو کچھ کہا ہے وہ بھی سن لیجیے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ سوشیل کمار بہت ہی پرہاوشالی اور مضبوط آدمی ہے وہ اس ماملے میں پیڑیتوں اور گواہوں کو منپولیٹ کرنے یا انہیں درانے دھمکانے کی کوشش کر سکتا ہے اس سے ماملے کی جانچ پرہاویت ہو سکتی ہے پولیس نے عدالت میں دونوں کی زمانت ارزی کے خلاف بھی یہی ترک دیا ہے اور کہا ہے کہ سوشیل اور اس کے ساتھی اجے کی کسی بھی حالت میں زمانت نہیں گونی چاہتے ہیں دلی پولیس نے بقاعدہ عدالت میں ایک اپلیکیشن دائر کر کے یہ بھی کہا ہے کہ جو چار گواہ ہیں اس پورے ماملے میں وہ پیڑیت بھی ہے ان پر جان کا خطرہ ہے سوشیل اور اس کے سہیوگی وہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا ان کی سورچھا بڑھائی جائے ارون دوچھا دلی آج تار تو باردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے